ویسے تو آج کل بارش کا مہینہ چلا ہے اس وقت بہت زیادہ بارش اپنے علاقے میں ہو رہی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے کہیں زیادہ تو کہیں کم لیکن بارش ہو رہی ہے تو جب بارش کا موسم آتا ہے تو کیڑے مکوڑے جو زہریلے ہوتے ہیں وہ بھی باہر آنے لگتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ساپ اسنیک تو اسنیک کا بہت بڑا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو آدی باسی جنگلوں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑا ہی خطرہ محسوس دن بھر رات بھر ہر وقت رہتا ہے تو ان بھائیوں کے لیے میں ایک بہت ہی اچھا چھپا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں جو کہ بڑے آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بلکہ ساپ کے علاج کے لیے پاتان مڑی بہتی خاص دوہ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو پاتان مڑی نہ ملے تو کیا کریں تو دیکھئے جو ریٹھا ہے آپ ریٹھے کو جانتے ہوں گے دیکھا بھی ہوگا تو کالا ریٹھا ہوتا ہے اس کا چھلکہ آپ نکال لیں اور اسے پاڈر فارم میں چینج کر لیں اور اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں تو یہ گولیاں آپ رکھ لیں محفوظ کر کے ٹھیک ہے جب ساپ کے کاٹ لیں یعنی کوئی مریض کو اگر ساپ کاٹ لیں تو یہ گولیاں زیادہ تعداد میں گھی کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ زہر اتر جائے گا تو اگر اور اگر اس جگہ پہ جہاں پہ ساپ نے کاٹا ہے اس کا پاڈر وہاں پہ لگا دو گے تو زہر وہاں بھی کم ہو جاتا ہے تو کھلانے میں آپ اس کی گولیاں زیادہ سے زیادہ کھلائیں گی کے ساتھ تو اس کا زہر ختم ہو جائے گا ساپ کا تو یہ بہت ہی چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن بچانے کے لیے یہ کافی ہے بندے اگر موت نہیں ہے تو اس نسخے سے وہ انسان بچ جائے گا تو مجھے بہتر سمجھ میں آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس کو استعمال کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویسے بھی میرا ایک اور چینل ہے جو فری علاج کے نام سے مشہور ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں چلیے شکریہ